اسلام علیکم ناظرین عالم اسلام کے لیے ایک بڑی خوشخبری آ گیا ہے اور خوشخبری یہ ہے کہ عمرے کو کھول دیا گیا ہے جی ناظرین ارخ خاص و عام کے لیے عمرہ اوپن ہو گیا ہے اب آپ عمرہ کر سکتے ہیں اس خبر کی تصدیق آپ کو کرنا چاہے تو سعودی امبیسی سے آپ کر سکتے ہیں آپ سعودی میں رہتے ہیں یا اپنے ملک کے کسی امبیسی سے بھی اس خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں آپ کو عمرہ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا مکمل ڈسکس کروں گا آج کی اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے دیکھنے والے پیارے میرے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو مربانی فکارکش سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کے بعد بھی آنے والی ویڈیو آپ تک بزریہ نوٹفکیشن پہنچ دی رہے ہیں اور ناظرین ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کے ساتھ گھنٹی کے بٹن لازمی دوائے دیا کریں تاکہ جو میری بعد میں ویڈیو آئے وہ بزریہ نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تاکہ آپ کو ویڈیو سرچ کرتے ہوئے بھی مشکلات نہ ہو ناظرین ایک دفعہ پھر میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ عمرہ کب کھلے گا عمرے کی کیا سیچویشن ہے اکثر مجھے میسج آتے تھے ان کے لیے یہی کہ عمرہ کھلنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اگر آپ پہ سعودی ایم بیسی سے آپ کا کسی قسم کوئی رابطہ نمبر ہے تو ان سے آپ کال کر کے کنفرمیشن کر سکتے ہیں کہ میری ویڈیو میں کتنی صداقت موجود ہے ناظرین طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تواف کرنا چاہتے ہیں وہ سعودیہ حرم کی جو انتظامیاں ہیں کمیٹی ہے اس کے پاس خود کو ریجسٹر کروانا پڑے گا انہیں پرسنل انفرمیشن دینی پڑی گئے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں کس جگہ کام کرتے ہیں کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے انفرمیشن کے بعد وہ آپ کو جسے وقت ریجسٹر کریں گے وہ آپ کو انٹری گیٹ پر ایک کتابچہ دیں گے جس کتابچہ میں آپ کے لئے ایس او پیز لکھی ہوئے ہوں گی کہ فلان فلان ایس او پیز اپناتے ہوئے آپ آج سوری عمرہ کر سکتے ہیں تواف کر سکتے ہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں نظرین مزید میں آپ کو یہ بتاؤں گے عمرہ کرنے والے افراد کے لئے صرف نیچے گرون فلور اور سب سے ٹاپ والا جو فورت فلور ہے وہ ہی کھلا ہوا ہوگا دوسرے اور تیسرے فلور پہ آپ سی وغیرہ نہیں کر سکیں گے اگر آپ نے پیدل کرنا ہے تو آپ نیچے گرون فلور پہ کر لیں اور اگر آپ نے بائی سیکل کرنا ہے تو وہ آپ سب سے ٹاپ والے فلور پہ کر سکتے ہیں نظرین مزید میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو حفاظتی تدبیر آپ کو دی جائے گی اس میں تھرمل کیمرہ آپ کو پہلے ڈیٹیکٹ کرے گا کہ آپ کو ٹمپریچر کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو جنماز لانے کی اجازت ہوگی لیکن جنماز پہ آپ خود نماز پڑھ سکیں گے یا حرم میں جو ماربل ہے ماربل پہ آپ نماز ادا کر سکیں گے یا دیگر جو آپ نے عبادت کرنی ہے وہ کر سکیں گے نظرین مزید میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو اگر ایک ٹائم میں چالیس فیصد سے زیادہ افراد کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا گروپ کی شکل میں آپ کو داخل کیا جائے گا مثال کے طور پہ اگر ایک لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے تو چالیس ہزار سے زیادہ افراد کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا نظرین مزید میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میڈیکل کی سولت وہاں آپ کو دی جائے گی لیکن وہاں پہ پانی کی سولت آپ کو نہیں ملے گی جو عبی زمزم کے کولر وہاں موجود ہیں وہ کولر اٹھا دیئے گئے ہیں اور جو نال میں پانی آتا تھا عبی زمزم کا وہ بھی رش کی وجہ سے اور اس موزی وبا کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے اور میں حرم کی اگر میں آپ کو ٹائمنگ بتاتا چلوں تو عشاء کے بعد حرم کو کلوز کر دیا جائے گا اور تحجت کے وقت اس کو دوبارہ کھولا جائے گا نظرین مزید میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تواف کرنا چاہتے ہیں تو جائیں وہاں کی تظامنے پاس خود کو ریجسٹر کروائیں اور جو اللہ پاک نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے اس کی دوبارہ آپ سولت سے فیدہ اٹھائیں اور وہاں کی جو ساتھتے ہیں وہ سمیٹے اور دوا کریں کہ اللہ پاک جیسے یہ خوشی کی خبریں آ رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آج کی خوشی کی خبر بھی آج ہے جو کہ سعودیہ کو مدرہ پندرہ تریخ کا ٹائم دیگا ہوا تھا لیکن ابھی تک ان کا کوئی فائنل جواب نہیں آیا کہ باقی ممالک کے لیے حد کی پلیسی کیا ہوگی تو نظرین ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا کیونکہ نظرین ہم بناتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اپنے فیملی سے دور ہیں میرے بچوں نے ایک چینل بنائے ہوگا ہے لیٹل پرنس ہریان کے نام سے جس کے لکاپ کو پڈسکرپشن میں نظر آ رہا ہوگا اس میں آپ پر رابطہ کر لیں اور اس چینل کو کرنے سبسکرائب تاکہ آپ بچوں کی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی باتو سے محضوظ ہو سکے اور میرا اگھوٹھا سامنے آگیا میں کھال کٹ کرنے لگا تھا یہ رات کو تھوڑی ہو گیا میرا ناخن اکھڑ گیا تھا جس کے وجہ سے شکیناً آپ کو دیکھیں گے اور کمنٹس آئیں گے جس کے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا مجھے دیں جازے نیکس پریز اللہ حافظ